ہیلو فرینس ویلکم ٹو مائی چینل لکھنوی شیف آج ہم آپ کے ساتھ ایک آرابک ڈس شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شکشوکا جس کے لیے میں چاہیے انڈا پیاس ٹماتر شملا میرش لہسون نمک اور کالی میرش کا پاؤڈر تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پان میں لیں گے دو چمچ تیل ہم نے یہاں تیل یوز کیا ہے آپ چاہیں تو مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے باری کٹا ہوا لہسون لہسون کو ہم دو منٹ تک سوٹے کریں گے تاکہ اس کی جو رو سمیل ہے وہ چلی جائے لہسون ہمارا سوٹے ہو چکا ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے باری کٹا ہوا پیاس پیاس کو بھی ہم اچھی طرح سے سوٹے کریں گے اور تب تک کریں گے جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے پیاس کو ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے صرف اس کا تھوڑا سا کلر چینج کرنا ہے پیاس کا کلر یہاں پر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے باری کٹا ہوا ٹماتر ٹماتر کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے باری کٹا ہوا شملہ مرچ یہاں پر ہم نے صرف دو سبزیاں یوز کری ہیں ٹماتر اور شملہ مرچ آپ چاہیں تو اور بھی سبزیاں یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں آٹ کریں گے کالی مرچ کا پاوڈر یعنی بلیک پیپر پاوڈر اور نمک آٹ کریں گے ہم سوادہ نسار اور پھر ہم اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے پکائیں گے میڈیم فلیم پہ یہ ریسپی عربز بریکفسٹ میں کھاتے ہیں روٹی یعنی خبز کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کو پوری پراتھے یا بریٹ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اب ٹائم آ گیا ہے انڈے آٹ کرنے کا انڈے ہم آٹ کرتے وقت ہم بہت دھیان سے کریں گے کیونکہ انڈے کی جو یوک ہے یعنی جو ایک یوک ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اس کا شیپ خراب نہیں ہونا چاہیے تھوڑی تھوڑی دوری پہ ہم انڈے آٹ کریں گے آپ جتنے لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں اس کے حساب سے انڈے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں انڈے آٹ کرتے وقت فلیم کو لو کر دیں گے ہم یہ فور پرسنز کے لئے بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے چار انڈے آٹ کیے ہیں اب ہم تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ سے چلاتے رہیں گے تاکہ جو ایگ وائٹ ہے یعنی جو سفیدی ہے وہ تھوڑا مکس ہو جائے اور ساتھ ساتھ پکتی بھی جائے لیکن ایگ یوک کو ہم ٹچ نہیں کریں گے اب ہم اس کو ڈھککن لگا کر پکنے کے لئے رکھ دیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں ہمارا شکشو کا پککے تیار ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑی سی کالی میرش یعنی بلیک پیپر پاؤڈر سپرنکل کریں گے اور تھوڑا سا دھنیا پتہ بھی سپرنکل کریں گے تاکہ یہ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ دکھنے میں بھی بہت اچھا لگے اب ٹائم آ گیا ہے اس کو ڈش آؤٹ کرنے کا شکشو کا گرم گرم کھایا جاتا ہے تو اس لئے جب آپ کو کھانا ہو تب ہی اس کو بنائے یہاں پر ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور قبض کے ساتھ کیا ہے اس ریسیپی کو ٹرائے کریے گا تھانکیو